یہ جو دو روزہ ترابی تو تین روزہ ترابی اور دس روزہ ترابی یہ پڑھنا چاہی ہے ترابی تو سہران ماہ رمضان سنت الموکدہ ہے یہ تو دس روزہ ترابی اب بولتے ہیں لیکن یہ کہہ یہ شاید اس سے بھی لوگ مسگیڈ ہوتے ہوں گا کہ قرآن ختم ہو گیا تب ترابی گئی خلاص ہو گئی نہیں نہیں ترابی تو چاند رات سے لے کر آخری رات جو رمضان کی رہتی ہے روزانہ سنت موکدہ ہے اور نہیں پڑھیں گے تو یہ کہ قرآن کیا جاتا ہے تین دن میں پانچ دن میں سات دس دن میں اگر کوئی صحیح قرآن پڑھے تین دن میں جیسے قرابی میں تو یہ جائز گناہ نہیں ہے مگر آج کل جس انداز میں پڑھے جاتے ہیں نا قرآن کریم تین روزہ دس روزہ کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں اگر یہ سپیڈ کی وجہ سے حرف چبا جاتے ہیں تب تو اس طرح پڑھنا یہ گناہ ہے تو پھر تو اگر ایک حرف بھی پورے قرآن کریم میں چب گیا آدھا ہی نہیں ہوا تب تو پورا قرآن ہوا ہی نہیں نا قرآن کریم کی سنت نہیں ہوئی اور جس میں وہ حرف چب گیا اگر معنی فاسد ہو گئے تو پھر وہ رکعت کیا ہوئی نماز ہی ٹوٹ گئی ہو اگر وہ اس کو درست نہیں کرتا نماز کے دوران جیسے اس کو یاد آ گیا کہ میں ایک حرف چب گیا تب یہ لوٹے اور اس کو درست پڑھ لے تو تو ہو جائے گی نماز ورنہ پھر نماز وہ دو رکعتیں ہیں جو تھی وہ ٹوٹ گئیں وہ قرآن کریم ختم نہیں ہوا تو یہ تو ہزاروں حرف چبا جاتے ہوں گے اتنی سپیڈ سے جاتے ہوتے ہیں کہ پلے کچھ نہیں بڑھتا ان کے بڑی واہ واہ ہوتی ہے تو یہ بس رسم تراویہ میں اس کو کہتا ہوں اس طرح کی تراویہ کو اس میں صحیح قرآن پڑھا نہیں جا رہا بس خالی ایک رسم ہے اور لوگ مطلب آسانی یعنی اس کا ایک نقصانی ہے کہ اس میں سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ کہہ بس وہ ختم کر لیا قرآن کریم اب تراویہ نہیں پڑھنی چھٹی ہو گئی تو یوں عشاء کی بھی شاہ چھٹی کر لیتے ہوں گے تو عشاء تو سارا ہی سال فرض ہے وہ تراویہ تو یہ نعمت تو صرف رمضان شریف میں حاصل ہے ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمت عطا فرمائی ہم کو تراویہ جیسی لیکن افسوس کے ہمارا نفس جو ہے نا بہت شریر ہے یہ اس کو نعوذ باللہ نفس بوجھ سمجھتا ہے نہیں بوجھ نہیں ہے یہ بوجھ اتارنے والی نماز ہے گناہوں کے بوجھ ہم سے اتارتی ہے عذاب ہم سے دور کرتی ہے تراویہ بہت بڑی سعادت ہے پڑھنا چاہیے نعمت ہے خیر تو یہ مطلب اس طرح کے بھلے ہو حافظ صاحب ہے تو کیا ہوا حافظ صاحب نہیں ہو حافظ صاحب کہلاتے ہیں حافظ قرآن تو وہ جو قرآن پڑھے یہ قرآن تو نہیں پڑھتے ہیں یہ تو بہت پرانی بات ہے دعوت اسلام یہ بھی بنی بھی نہیں تھی مفتی آدم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح کی میں نے کوئی بات کی تھی کہ وہ جو حدیث پاک ہے کہ بازے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر خود قرآن لعنت حروف چبا چبا گھر تو کہی جو کہ مانا کفریہ ہو جاتے ہیں پھر اس کو ہم حکمِ کفر نہیں دیں گے ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ میں جائل کہوں گا تو ناراض ہو جائے گا کوئی نہیں علم نہیں ہوتا وہ یہ نہیں کرے گا ہو علم کا علی مدینہ اور فن جانتا ہو قرآن کا وہ کبھی بھی اس طرح نہیں مڑے گا ایسے قاری ہوتے ہیں جو نہیں پڑھتے ہیں مسلحہ بھی نہیں سناتے ہیں اور ان کے بیجے کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ قرآن سناتے ہیں اور قرآن سننے کے لئے لوگ تیار نہیں ہیں موسیقی موسیقی